السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین اصاؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسن اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازلہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر معزز سامین اکرام آج آپ کے سامنے میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو آپ نے ممکن ہے بارہ سنا ہو ممکن ہے آپ نے پڑھا ہو اور وہ بہت ہی معروف اور مشہور حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کے ہاں میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا لیکن اس موضوع کو میں آپ کے سامنے مختلف انداز سے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا اور آپ اس کو جو ہے سنیے اور دیکھئے کہ یہ چیز کیا ہے کہ کون سے ایسے خوشقسمت ترین لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین ان کو داخل کرے گا یا ان کو سایہ دے گا یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بہت ہی معروف اور مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں قیامت کے دن اول سے لے کے آخر تک تمام انسانوں کو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمع کرنے کا مقصد کیا ہوگا ایک اٹھا کرنے کا مقصد کیا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے عامال کا بدلہ دے اور نیک آکھ کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے یہ مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور یہ دن جو ہوگا جس دن اللہ رب العالمین جمع کرے گا یہ ایک ایسا دن ہوگا جو بہت زیادہ لمبا ہوگا انتہائی ہولناک ہوگا شدید ہوگا شدید سے شدید تر ہوگا کربناک ہوگا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس دن سے ڈر آیا ہے جس دن اتنی شدت ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تیاری کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحج میں یا ایوہ الناس اتقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءُ نَظِيمِ یَوْمَا تَرَوْنَهَا دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالکہ درحقیقت میں وہ متوالے نہ ہوں گے اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے تو یہ سختی کالم ہوگا اس دن جس دن جو ہے ایک ایسا جو ہے زلزلہ برپا ہوگا کہ دودھ پیتے وہی مائے اپنے بچوں کو بھول جائیں گی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گی اور اسی دن تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا اور ایک اٹھا کرے گا اس عظیم دن جو ہوگا سورج مخلوق سے اتنا قریب ہوگا یعنی اس قدر قریب ہوگا کہ اس کا فاصلہ ایک میل رہ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ہوں گے کوئی تو اپنے ٹخنوں کے برابر ہوگا کوئی اپنے گھٹنوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا کوئی کمر کے برابر ہوگا اور ان میں سے کچھ لوگوں کا پسینہ لگام کی مانند ان کے مہتق ہوگا یعنی اس قدر وہ پسینے میں شرابور ہوں گے تو وہ عظیم دن جس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اتنی شدید ہوگا اتنا سخت ہوگا اتنا ہولاک ہوگا اس دن اللہ رب العالمین فرمایا کہ لوگ پریشان حال ہوں گے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور مہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا اس قدر انسان پسینے میں شرابور ہوگا صحیح مخاری و صحیح مسلم کی یہ روایت ہے معلوم ہے ہوا کہ انسان اتنا پریشان ہوگا اتنا سخت پریشان ہوگا اور ظاہر سی بات ہے آج آپ دنیا میں تھوڑی سے آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور دھوب کی شدت ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے تو آپ چھاؤں تلاشنے لگتے ہیں آپ تھنڈا پانی تلاشنے لگتے ہیں آپ جو دیوار کا سہارا لینے لگتے ہیں آپ پنکھے اور ایسی ڈھونڈنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا مقام کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں آپ اس شدت سے اس دھوب کی گرمی سے بچ سکے اور یہی صورتحال ہوگا وہاں پر جہاں یہ صورتحال ہوگا کہ آپ کے اوپر صورت جو ہے آپ کے سوانیزے یعنی ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین بالکل تابے کی طرح تپے گی اور حالت یہ ہوگا کہ ہر بندہ پسینے سے شرابور ہوگا اور اس کے گھٹنے تک ٹکھنے تک اور کمر تک اور اسی طرح سے کان کی لوہ تک موہ تک اس طرح سے اس کا پسینہ پہنچا ہوا ہوگا تو سوچئے اس وقت کیا آلم ہوگا اس وقت لوگوں کا کیا آل ہوگا جس وقت لوگ اس طدر شدید تکلیف میں متعلہ ہوگے ایسی صورتحال میں اس عظیم اجتماع کے وقت اس عظیم صورتحال میں اللہ رب العالمین ان سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش تل سایہ فراہم کرے گا جن کو اللہ تعالی کے نزدیک وہ خوش قسمت ترین انسان ہوگے جن کو اللہ رب العالمین وہاں پر سایہ عطا کرے گا آئیے ان کے عامال پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اتنی عظیم جزا سے ان کو نوازے گا اور اس صورتحال میں اس کرمناک حالات میں اس شدید ترین موسم میں اللہ تعالی اپنے سایہ تلے ان کو جگہ دے گا وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو ہے اللہ تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا اور عرش کے نیچے جو ہے رکھے گا حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں مختصر یہ ہے حضرت ابو حیرانہ ناوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سبعہ يضلهم اللہ تعالی في ذلہ یوم لا ذل إلا ذله امام عادل وشاب نشا في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في اللہ اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعط امرات ذات منسب وجمال فقال انی خاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق بیمینه ما تنفق یمینه ورجل ذكر اللہ خالیا ففازت عیناه متفق عليه صحیح بخاری وصحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ایک لمبی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم سات قسم کو بتایا سات قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ سات قسم کے افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے nیچے جگہ دے گا پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور اس بات کی طرف اشارہ دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے nیچے جگہ دے گا یعنی سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سائے اور نہیں ہوگا پہلا شخص اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے امام عادل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والا امام عدل و انصاف کرنے والا امام جو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اپنی ذاتی خواہش کی پیروی نہیں کرتا تھا ایسا امام اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا داؤدو انہ جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبعی الحوا فیضلک عن سبیل اللہ انہ الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم العصاب سورة سواد میں اللہ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے تو یہاں دیکھئے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دو تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ امام عادل کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو آپ کا دوست ہو حبیب ہو یا اسی طرح سے آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کے گھر میں کوئی ہو کوئی بھی ہو آپ اس کے ساتھ حق گوئی کے ساتھ کام کریں امام عادل ہونا چاہیے انسان کو اور یہ بہت ہی اہم چیز اور بہت ہی ضروری ہے آپ کو بتاتا چلو میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عزوجل کے دائیں جانب نور کے ممبر پر ہوں گے نور کے ممبر پر ہوں گے یعنی جو شخص عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دائیں جانب جو ہے عدل کرنے والا شخص جو ہوگا وہ نور کے ممبر پر ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یعنی اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں تو عدل کرنے والا شخص جو ہوگا وہ ایک نور کے ممبر پر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے دائیں جانب جو نور کا ممبر ہوگا اس پر ہوگا وہ یہ اس شخص کا مقام ہوگا جو عادل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے اور اسی طرح سے یہ ثواب اس شخص کا ہے جس نے اپنے فیصلے میں عادل کیا انصاف کیا حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا اب غور کرو اس شخص کی سزا پر یہ تو کہ عادل کی بات ہے اور جو اس کے برعکس کرتا ہے الٹا کرتا ہے اس کا معامل آپ دیکھیں جس نے اپنے حکم میں زیادتی کی جس نے اپنے حکم میں ظلم کیا عادل نہیں کیا ضرورت مندوں پر اپنے دروازے کو بند کر لیا اللہ تعالی نے اس کے بارے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْهِدَتُهُمْ حَوَاءُ سورة ابراہیم اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا انصافوں کے عامال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو جو لوگ حکم نہیں کرتے ہیں یعنی جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے ہیں عدل نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہا کہ اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو وہ تو انہیں اس دن تک محلت دے رکھا ہے چھوٹ دیا ہوئے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور اللہ تعالی ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ عدل کا جو مقام ہے کہ اللہ تعالی ان کو اپنے داہنے جانب نور کے ممبر پر رکھے گا اسی درے سے عدل نہ کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت ہے جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو چھوٹ دے رکھا ہے دنیا میں ضرور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ایک دنہ ایسا آئے گا کیوں ان کو اس کا بدلہ ملے گا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور بھاگتے پھریں گے وہاں کوئی ان کو کام آنے والا نہیں ہے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مقل کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص دس یا اس سے زیادہ کا حاکم بن جائے دس افراد یا دس سے زیادہ کا اگر وہ حاکم بن گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور گردن کے ساتھ بدھے ہاتھ کی صورت میں پیش ہوگا اگر آپ حاکم دس آدمی کے مالک دس آدمی کے تو اگر آپ اس طرح سے حاکم ہے تو اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا اور آپ کے گردن کے ساتھ بدھے ہاتھ کی صورت میں ہاں لے جائے جائے گا اور اس کی نیکی اسے آزاد کر دے گی یا اس کا گناہ اسے برباد کر دے گی اگر آپ نے عدل کے ساتھ کام کیا ہے انصاف سے آپ نے کام لیا ہے ان دس آدمی یا اس سے زیادہ کے ساتھ تو آپ کے لئے وہ نیکی آپ کو براباد کر دے گی آپ کے لئے آزاد کر دے گی آپ کو گناہوں سے آپ پاک ہو جائیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے اور اگر آپ نے غلطی سے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ نائنصافی کی ہے عدل سے کام نہیں لیا ہے تو آپ کو اس کا گناہ اسے جو ہے برباد کر دے گی اور آپ کو خطرناک آپ کے لئے ثابت ہوگی حکمرانی کہا کہ حکمرانی جو ہے کہ ابتدہ یہ ملامت ہے اور درمیانی جو ہے یہ ندامت ہے اور آخرت آخری انجام قیامت کے دن زلت ہے رسوائی ہے آج جو لوگ حکمرانی کو پانے کے لئے اور حاکم بننے کے لئے اور اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ میں پردھان بن جاؤں ایم پی بن جاؤں ایم اللے بن جاؤں زلہ پرچائد بن جاؤں بی ڈی سی بن جاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کو یا اپنے آپ کو حاکم بننے پر جو ہے تلے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے اس کا حصہ بن جاؤں یقین مانیے کوئی بری بات نہیں ہے آپ ضرور بنیں لیکن آپ کیا وہ بننے کے بعد آپ عادل بن پائیں گے آپ عدل انصاف کر سکیں گے آپ تصور کریں ذرا دیکھیں جو لوگ ایک ایک گاؤں کے ایک ایک محلے کے ایک ایک قبیلے کے حاکم بنے ہوئے ہیں وہ کتنا انصاف کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اسی کو وہ چیز دی جاتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو اسے محروم کر دیا جاتا ہے جبکہ حاکم جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کام کرے اس کو چاہیے کہ حکومت نے جو چیز اس کو دی ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے جو چیز جس کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو دیکھیں آج کل کیا حال ہے معاملہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس شخص کو دی جاتی ہے اور اتق کی جاتی ہے حاکم بنایا ہے جس نے اس کو پردھان ایم پی ایم اللے بنایا ہے اسی کی نالی سڑک بنائے گا اسی کو آواز دے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے گا اسی کے تمام کام کو انجام دے گا یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حکمرانی کی ابتداء یہ ملامت سے شروع ہوتی ہے اور درمیان میں جا کر کہ یہ ندامت ہی ہے ندامت ہے اس میں شرمندگی شرمندگی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن جس دن آپ کے لیے ذلت کا باعث بنے گا رسوائی کا سبب بنے گا اس لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ حاکم بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نوازتا ہے تو آپ عدل کرنا سیکھیں انصاف کرنا سیکھیں یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے کوئی بندہ جس مقام پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری اپنی نبھائے اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے حضرت معقل بن عصار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو کسی رعیت کا حاکم بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کے اوپر حاکم بنا دیتا ہے اور جس دن مرنا ہوتا ہے عمر جاتا ہے ظاہر سی بات ہے پوری زندگی ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور مرنا نہیں ہے حاکم بنا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی وفات ہو گئی اس دن مر گیا اور اسی طرح سے وہ اپنی رعایہ کے ساتھ خیانت کرتا تھا یعنی حاکم جب تھا تو خیانت کرتا تھا جو چیز اس کو ملتی تھی جو ہے رعایہ کے لیے جو چیز اس کو حکومت دیتی تھی کہ اس کو رعایہ میں تقسیم کرو رعایہ کو دو رعایہ کے لیے کام کرو گاہ والوں کے لیے کام کرو لیکن کیا ہوتا تھا وہ بندہ اس میں خیانت کرتا تھا اس پیسے کو کھا جاتا تھا اس پیسے کو ہڑپ کر لیتا تھا غبر کر لیتا تھا اور اسی طرح سے جھوٹ موٹ کے کاغذی کارروائی کر کے اور لوگوں کو دکھا دیتا تھا یا حکومت کو دکھا دیتا تھا کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے یقین مانیے یہ رعایہ کے ساتھ جو خیانت ہوتی ہے کہتے ہیں یہ رویہ صحیح مخاری کے کتنی خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے ان حاکموں کے لیے جو لوگ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ یعنی عبانت میں خیانت کرتے ہیں رعایہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ بہت خطرناک کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور امام حمد نے اپنی کتاب مسند حمد میں حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہا اے معاویہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو امام یا حکمران ضرورت مندو حاجت مندو اور مسکینوں پر اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت حاجت اور محتاجی کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے آپ تصور کریں کتنے لوگ کتنے حاکم کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ خاص خاص لوگوں کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کام کروں گا آپ کے لئے دروازہ کھلا ہے اور فنا آدمی اگر آتا ہے تو اس کے لئے میرا دروازہ بند ہے یقین مانئے کہ دروازہ بند کر دینا آپ کے لئے اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لئے آسمان کے دروازے کو بند کر دیتا ہے تو آپ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کریں مسکینوں اور غریبوں کا خیال لکھیں اگر آپ حاکم ہیں اگر آپ وقت کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ تمام لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں اگرچہ وہ آپ کے دوست ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ کو اٹھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے تب امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھنے کے لئے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جاؤ دیکھو کون کون ضرورت مندر اس کی تمام تر ضروریات کو پوری کرو تاکہ کوئی شخص باقی نہ بچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہاں پر فرما دیا ہے کہ امام عادل جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت کے دن جس دن کوئی سایا نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص بدل نہیں کرتا ہے انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے خطرناک ثابت ہوگا چاہے وہ دس آدمی کے ذمہ دار ہو چاہے دس سے زیادہ کا ذمہ دار ہو پورے گاؤ کا پورے علاقے کا پورے محلے کا یا پورے ملک کا ذمہ دار ہو اگر وہ لوگوں کی ضروریات کو پوری نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لئے بڑی خطرناک یہ چیز ثابت ہوگی دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ وہ شاب منشہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر سے ہی اسے نیک عامال کی توفیق بخشی اسے نیک عامال کی محبت اس کے دل میں ڈال دی برے عامال اسے ناپسند لگنے لگے اللہ نے برے عامال کو چھوڑ لی کہ اس کو توفیق دی اس کی مدد کی نیک تربیت اس کی ہوئی اچھے دوستوں کی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی بینا پر وہ نوجوان اچھے کام کرنے لگا اور اللہ نے اسے ایسے نیک کاموں سے سرشار کر دیا جو اس کو کرنا چاہیے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا برے کام جیسے لہو لعیب ہے کھیل کود ہے نمازوں پر چھوڑنا ہے شہوت پرستی ہے اور اسی طرح لذت پرستی ہے اور نہ جانے بڑے 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 کام ہے جس میں نوجوان مقتلع ہے یہ اس کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نوجوانوں کے بارے فرمایا تھا جو اچھے کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں کہا کہا یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی تو عزیز ساتھی اور دوستو اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط کاموں سے دور رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کی نیچے جگھا دے گا اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے کی اللہ رسول نے فرمایا کہ ایک خواہ اس انسان کی پوری زندگی میں ایک خاص موقع ہے جس کے بارے میں خصوصی سوال کہہ جائے گا اس سے کہا جائے گا کی وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ یعنی تم اب کہا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے آپ غنیمت سمجھو یعنی جوانی مڑی اہم ہے اس لئے پڑھاپانے سے پہلے پہلے اس میں اچھے کام اور نیک کام کر لو اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کو جواب نہ دے دے اس میں سے یہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہا جائے گا چلو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہا کھا پائی تم نے اپنی جوانی کہا گزاری تمعلوم ہے ہوا کہ زندگی پوری ہے پورے کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن خصوصی طور پر جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا چونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اس میں انسان بہت جاتا ہے اس میں انسان غلط راستے اختیار کر لیتا ہے اس لئے جوانی کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ اَيْسَانَ وَجَوَانُ جُوَانُ اللہ رب العالمین کی عبادت جوانی میں کرتا ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے نامِ عامال بند ہو جاتے ہیں لیکن اس میں سے ایک تین چیز اللہ کے رسول نے بتائی ہے ایک صدقِ جاریہ ایک علمے نافعہ اور تیسرے چیز غیاء کی وَلَدُن سوالِ نیک لڑکا جو اپنی مرنے والے کہ حق میں دعا کرے تو انسان اگر بچپن سے اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے اور جوان ہو گیا بڑھاپے کے حل میں چلا گیا تو ہمیشہ وہ اپنی والدین کے حق میں اپنی مرنے والوں کے حق میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے تو نیک اور سوالیں بننا یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں اور توجہ اپنے بچوں کو بھی دلائیں نوجوان جو ہوتے ہیں یہی امت کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ مستقبل کی نسلیں انہی سے امتیں بنتی ہیں انہی سے علماء صلحاء مصلحین مجاہدین اور دوسرے بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں اگر یہ نوجوان صدر جائیں تو امتیں دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائیں گی اگر یہ نوجوان صدر جائیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو صدھارنے کا کام کریں گی اس لیے انسان کوشش کرے کہ یہ ہماری امت جو نوجوان طبقہ ہے جو غلط روش پر چل رہی ہے غلط راستے پر چل رہی ہے ان کو صدھارنے کا کام کریں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی اور ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم بھی نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمال کے بدلے گر بھی ہے تو اچھے کام کریں گے نیک کام کریں گے تو اللہ تعالی اس طرح سے آپ کو ہاں تک پہنچائے گا اور آپ کے نعمیں عمال اچھے بن جائیں گے اب دور حضر کی مثال لے لیجئے دور حضر میں بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے آپ جائیں انسٹیز میں آپ جائیں کالیجز میں بہت سارے مسلمان بچے ہیں نوجوان ہیں جو انسٹیز میں مسجدوں میں مدرسوں میں اسی طرح سے آپ کو دیکھیں گے کہ شرعی علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اگر شرعی علوم نہیں حاصل کرتے ہیں اس کے باوجود بھی شرعی علوم کے پابند ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہ لپک کر اس پر کام کرنے یا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور اسی طرح سے شعبہ تحفیز وغیرہ میں بہت سارے نوجوان جو ہے اپنے آپ کو اس میں شامل کیے ہوئے اور اس کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں سعودی عرم میں بھی بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہاں نوجوان اپنی کام کاتھ سفاری ہونے کے بعد شرعی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ وقت دیتا ہے اور آنے کے بعد شرعی علوم کو حاصل کرتا ہے اس نے بچپن میں اگر نہیں سیکھا تو جوانی میں آ کر کے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میں شرعی علوم کو حاصل کرنوں اور اسی طرح سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو لگے ہوئے ہیں قرآن سنت کو عام کرنے کے لیے قرآن سنت کو نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں آپ اسی پر دیکھ لیجئے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بہت سارے صفحات یعنی پیجز کو بنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے واتساب گروپ بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح فیس بک بنائے ہوئے ہیں اور وہ دن و رات کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے دین کو نشر کیا جائے پھیلائے جائے بہت سارے نوجوانوں کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو اس کام کو انجان دیتے ہیں جس پیچ پر میں بول رہا ہوں یہاں بھی دیکھیں وہیوں نوجوان لوگ ہیں جو اس کام کو انجان دیتے ہیں تو یہ نوجوان امت کی جو ہے خوش آئند کی بات ہے کہ یہ نوجوان اگر اچھے کام کریں گے نیک کام کریں گے اور اس طرح سے کام انجان دیں گے اور اس طرح سے علماء سے جڑ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کس بات کی تقریر کرنے کے لئے خطاب کرنے کے لئے اور اس سے جڑ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وقت متیر کرتے ہیں موضوع بتاتے ہیں کہ آپ فلا ٹائم فلا وقت آئیے اور اس طرح سے ہمارے پیچ پر بولیے تاکہ اس سے بہت سارے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں تو حضیر ساتھیور دوستی اور نوجوان جو ہوتے ہیں یہ امت کے اصل سرمایہ ہے ان کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے اور یہ جب سوچ لے جاتا ہے کہ یہ کام جب نوجوان کرتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ ہماری امت میں خیر باقی رہے گا تیزری چیز ہے جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا حدیث میں ہے کہ جس شخص کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو جب وہ مسجد سے نکل جائے اور جب تک واپس نہ آئے تو اسے چین نہیں ملتا ہے اسے سکون نہیں ملتا ہے ایک نماز پڑھ کے گیا دوسرے کے لئے اس کا دل لگا ہوا ہے اور اسی طرح سے تیسرے کے لئے دل لگا ہوا ہے کہ یہ نماز پڑھ لی اب یہ نماز پڑھنا ہے اب یہ نماز پڑھ لی کہ نماز پڑھنا کہیں چھوٹ نہ جائے تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جو مسجد میں داخل ہو گیا اللہ کا مہمان ہو گیا کون سا دل اس دل سے اچھا ہوگا اور کون سا انسان اس انسان سے بہتر ہوگا خوش قسمت ہوگا جو اپنے رب کے پاس اسی کے گھر میں اور اسی کے مہربانی کے تحت مہمان بن کر ٹھیرے بہت ہوا خوش قسمت انسان ہے وہ جو اللہ رب العالمین کی مہمانی میں آ کر کہ اللہ کے گھر میں ٹھیرتا ہے اور رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا ہے مسجدوں کا بات کرنے والی تحقیقت وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر وآقام السلاة وآت الزکاة ولم یخش اللہ فعصا اولائکا ان یكونوا من المتدین سورة توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمار رکھتے ہیں نمازوں کے پابند ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور توقع کی یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں تو ایسے لوگ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کی مہمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ابو نعیم الاسفہانی رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا اللہ کے رسول کہ مسجد متقی کا گھر ہے جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری لے لی اگر آپ یقیناً نمازی ہیں تو آپ کا دل یقیناً مسجد سے لگا رہتا ہے اور آپ متقی ہیں اللہ کا گھر آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے ذمہ داری لے لی ہے ٹھنڈی ہوا ہے وہاں رحمت ہے پلسرات پار کروا کر اللہ کے رضا کے لئے جنت تک پہنچانے کی زمانت ہے تو یقین مانیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان اپنا دل ہمیشہ مسجد میں لگائے رہے یہ مہمان نمازی جو ہے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں اس کو دلی سکون ملتی ہے سعادت ہے نیک بختی ہے راحت اور آرام محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح سے آخرت میں اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کو داخل کر کے اس کی عزت افضائی کا سامان تیار کر کے رکھے گا تو یقین مانیے جن لوگوں کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ بہت ہی نیک بخت لوگ ہوتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہا کہ جو شخص مسجد میں صبح اور شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر کے رکھے گا سامان اللہ تعالی کرے گا وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے اور جو لوگ صرف جمعہ جمعہ کے لئے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا جو لوگ صبح و شام کیا ہفتے میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں ان کے صورتحال مختلف ہوگی ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے جو ہے صاف طور پر کہا فوائل اللہ المسلین الذینہ من صلات امساہون تو عزیز ساتھیو مکمل نماز کے پابند بنو اللہ تعالی نے آپ پر نماز پانچ وقت فرض کی ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کو پانچ وقت ادا کرنی ہے ہفتے میں آپ کو نہیں اللہ تعالی نے کہا اسے پڑھو تو اس لئے مسجد صبح و شام جانا آپ کے لئے گویا کی جنت میں آپ کے لئے مہمانی تیار کر لی گئی ہے چوتھی چیز یا چوتھے لوگ جو ہوں گے جو آدمی جو دو آدمی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی پر ایک اٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے الہہدہ ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اس لئے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لئے بغض کرنا دشمنی کرنا ہے یہ ایمان کا بہت ہی مضبوط کڑا ہے کہ آپ صرف اللہ کے لئے محبت کریں آپ صرف اللہ کے لئے دشمنی کریں اس لئے اللہ تعالی نے کہا یا ایو اللہ دین آمنو من یرتدہ منکم عن دینی فسوفیات اللہ بی قوم یحبوں ویحبونہم کہا یحبونہو کہا ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنی دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہے اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر تو یقین مانیے دو آدمی ایسے جو اللہ تعالی کے لئے محبت کرتے ہوں اور اللہ تعالی کے لئے دشمنی کرتے ہوں تو اللہ تعالی ایسے شخص کو جنت میدان محشر میں اپنے عرش تلے سائے دے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا ہے سنو بیدعوت کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی جس نے اللہ کی خاطر غصہ کیا جس نے اللہ کے لئے دیا اللہ کی رضا مندی کے پیش نظر نہ دیا تو اس نے ایمان کو کامل کر دیا اللہ کی خاطر محبت اگر انسان کرتا ہے تو یقین مانیے کہ گویا اللہ کی خاطر کسی نے اللہ کے لئے کچھ دے دیا کسی نے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ نہیں دیا کسی موقع پر تو اس نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا اور کامل کر لیا یہ بہت اہم چیز ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی خاطر کرے جو کچھ کرنا مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ کہ جب تم اس پر حمل کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو گے آپس میں سلام کو عام کرو پھیلاؤ تو اس طرح سے سلام کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو انسان اگر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر سلام کرتا اللہ کی خاطر سلام کو پھیلاتا ہے اللہ کی خاطر تو یقین مانی یہ بہت اہم چیز ہے جس طرح سے وہ جنت میں جائے گا اور مکمل اور کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے بندوں کو دیکھیں نہ لیکن انسان اکٹھا ہوتا ہے دس بندے پانچ بندے دو بندے کیوں اس لئے اللہ کی خاطر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں اکٹھا ہو کر اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کے باتیں کو کہتے ہیں اور سناتے ہیں تو اسی محبت پر زندہ رہے یہاں تک کی وہ موت آگئے اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی تو یقین مانئے یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اللہ کے خاطر اکٹھا ہوتا ہے جبکہ نہ کوئی رشتداری ہے صرف اللہ کی محبت کے خاطر اکٹھا بہت سارے بھائیوں کو دیکھ ہے جو کسی دوسرے ملک کے ہیں کسی دوسرے اسٹیٹ کے ہیں اپنے ملکوں میں بہت دور دراز سے ہیں لیکن محبت ہے ان کو کس بات سے دین سے عقیدے سے ایک دوسرے سے محبت ہے اور ایک دوسرے محبت کی منا پر کبھی قیامت کی اپنے عرش کی نیچے جگھا دے گا آپ کو بہت ایک اہم حدیث سناتا چلو حضرت سید رحمہ مالک شریعت رضی اللہ کی روایت ہے لوگوں سنو سمجھو اور جان لو اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے لیکن انبیاء اور شہداء اس بندے پر رشک کریں گے کاش کہ ہمیں یہ مقام مل جاتا کاش کہ ہمیں بھی یہ جگہ مل جاتی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگی اور اس کے ساتھ مجلس ہوگی کیوں کے ساتھ مجلس لگے گی دور والے لوگوں سے ایک بددو آیا ایک شخص آیا اور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا اور کہا اے اللہ کے رسول ایسے لوگ ہیں جو ان انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان کی بیٹھ کوز اور اللہ کے ساتھ ان کے قرب پر رشک کریں گے اور سوچے کہ کاش مجھے مقام مل جاتا ہمارے لئے ان کی صفات کو بیان کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس بددو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ وہ کون ہوگا جس پر انبیاء اور شہدہ بھی رشک کریں گے ہمارے لئے ان کی تھوڑی سی توضیح کر دیجئے بددو کے سوال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیر معروف قبائل کے نامعلوم نسب لوگ ہوں گے جن کا قبیلہ معروف نہیں جن کا نسب معلوم نہیں غیر معروف ہے پتہ نہیں کہا سے کون لوگ ہیں ان کی آپ میں کسی بھی رشتے داریاں بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر اس پر آپ تصور کریں کہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو یقینا ہمارے اور آپ سے رشتے داریاں نہیں ہیں آپ کہیں دور سے ہیں لیکن اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں توحید کی بنا پر اور ہم اپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ دین کی نشروع اشعاط ہو دین کی کے روز اللہ تعالی ان کے لیے نور کا ممبر رکھے گا ایسے لوگوں کے لیے ان پر ان کو اللہ تعالی بیٹھائے گا اور ان کے چہروں اور کپڑوں کو نور کا بنائے گا چہرہ بھی نور کا بیٹھکا بھی نور کا کپڑے بھی نور کے ہوگے لوگ قیامت کے دن گھبرائیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے تو اللہ کے رسول نے یہ صفات ذکر کیا اللہ رسول نے اس بددو کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہوں گے بیٹھے ہوئے ہوگے نور کے ممبر پر ہوں گے چہرہ نور کا ہوگا چہرہ نوشنی سے بھرا ہوگا کپڑے نور کے ہوں گے اس پر انبیاء اور شہدہ بھی رشک کریں گے کہ کاش کہ اللہ ہمیں بھی یہ مقام دیتا اور ہم کو بھی یہ چیز مل جاتی تو یہ اللہ کے وہ لبندے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ دین کی خاطر اسلام کی خاطر ملتے ہیں اور جلتے ہیں عزیز ساتھیوں دوستو یہ بہت اہم چیز ہے بہر اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی انکار کر گیا اور وہ عورت کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی بلکہ وہ بلند و مقام و مرتبے والی عورت تھی اوچے درجے کی عورت تھی اللہ تعالی نے اس کو ایسا حسن و جمال دے رکھا تھا جس کی وجہ سے اس شخص کی آزمائش بڑھ گئی اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا سبب تھا پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے حالات میں اس شخص کو عورت دعوت دیتی ہے اور اس کے بعد وہ شخص کہہ دیتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تمہارے چنگل میں نہیں آسکتا میں برائی نہیں کر سکتا میں اللہ سے درتا ہوں اس طرح سے اپنی مضبوط ایمان کی وجہ سے اور آخرت کا نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کی نیچے ہوگا ایک چیز میں آپ بتاتی میں چلوں قاضی آیاز رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ اللہ حسن و جمال والی عورت کا خصوصی طور پر تذکر کی کسی عام عورت کا ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک ایسی عورت اس کو برائی کی طرف بلاتی ہے جو صاحب منصب ہے اور اسی طرح سے حسن اللہ رسول اللہ کا کیون کی اس عورت میں رغبت زیادہ ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے کوئی مالدار عورت کوئی کرسی والی عورت کوئی حسن و جمال والی عورت ہاتھ آتی ہے اور یہ عورت حسن و جمال کے ساتھ منصب والی بھی ہے کرسی بھی والی ہے اور پھر خود ہی دے اس خوبصورت عورت کو اس صحابہ منصب عورت کو لیکن خود وہ دے رہی اس عورت نے اس تک پہنچ اور اس کو بہلانے اور فصلانے کی مشقص سے بھی فارغ کر دیا کی اس کو بہلانا ہے فصلانا ہے پیسہ خرچ کرنا ہے اس کو لمبی لمبی خواب دکھانے ہے ان تمام کاموں سے بھی اس عورت نے فارغ کر دیا اور خود بخود وہ آکر کے برائی کی دعوت دینے لگی ہے چنانچہ ایسی عورت سے بچ جانا جس نے خود دعوت دی ہو صاحب منصب و جمال والی ہو اللہ کے خوف سے وہ بچ سکتا ہے جو کامل ترین مومن ہو عظیم ترین اطاعت کا یہی نتیجہ ہے کہ انسان ایسی برائی سے بچ جاتا اس کے باوجود اس نے اس کو دور کر دیا اور ایسی لوگوں کے بیار بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ تین شخص جو پہاڑ پر چڑھ کے گئے تھے اور جانے کے بعد بارش ہونے لگی اور اس کے بعد پتھر لڑکا اور آگر کے غار کے موہ کو بند کر لیا اس میں سے تینوں لوگ جب فس گئے تو سب نے باری باری دعا کی اور کہ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا اس لئے تو اس پتھر کو دور کر دیتا کہ ہم لوگ اس سے نکل سکیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے برائی سے بچ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی سے دعا کر سکتا ہے اس کے بعد چھٹا شخص ہوگا وہ آدمی جس نے کسی چیز کا صدقہ کیا اور بہت سارے لوگ صدقہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اللہ کیا ان کا بہت بڑا عجر ہے اور اللہ تعالی نے صدقہ کرنے والوں کو بہت بڑا عجر سے اللہ تعالی نوازے گا لیکن یہ صدقہ کرنے والا دوہ سارے لوگوں سے ممتاز ہے الگ تھالگ ہے تھوڑا سا اللہ تعالی نے اس کو ممتاز کر دیا اور ایسا عظیم عجر اللہ کے رسول نے اس کو بتلایا ہے کہ اس عظیم عجر کی وجہ سے اس کو سایا ملے گا کہاں ملے گا اللہ کے عرش کے نیچے ملے گا وہ ممکن ہوتا تو اس صدقے کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا اللہ تعالی نے صدقہ کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے کہاں اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے یعنی زیان بوچ دکھا کر کسی صدقہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں ہے خاموشی کے صدقہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں ہے اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے لئے حق میں بہتر ہے اللہ تعالی تمہارے گناہ کو مٹھا دے گا اللہ تعالی تمہارے عامال کے خبر رکھنے مارا ہے تو اللہ کے رسول نے دونوں طریقہ بتا اور اللہ تعالی نہیں بتا کہ اگر انسان چاہے تو ظاہری طور پر دکھا کر صدقہ و خیرات کرے اور چاہے تو خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے چھپ کے چھپ کے دے یہاں پر اس حدیث میں خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنی کی بات کہی گئی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے یعنی داہنے ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ تک کوئی پتہ نہیں چلتا اتنی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے اور صدقہ و خیرات کر دیتا ہے اور یہ اتنا اہم ہو گیا اللہ کے نزدیک اتنا ممتاز ہو گیا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کی نیچے جگھا دے گا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خاموشی کے ساتھ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو یہ پوشیدہ صدقہ جو ہوتا ہے اللہ تعالی کے غزب کو غصے کو ختم کر دیتا ہے تو انسان کبھی کبھار خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے اور میں کہتا ہمیشہ کہ کبھی کبھار آپ اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے والدین سے اپنے گھر والوں سے بھی خاموشی کے ساتھ آپ کسی کو کچھ دے دیں کوئی ضروری نہیں یہ جانے اور یہ آپ کے لئے بہت اہم ہوگا تو خاموشی کے ساتھ کرو اور یہ خاموشی کا صدقہ رب کی رضا ہے اور رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اسی طرح سے ساتھوہ شخص ہوگا اور آخری شخص جو ہوگا وہ آدمی جس کا دل اللہ تعالی کی محبت خوف اور تعظیم سے بھرا ہوا ہو پھر ترہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہو جہاں کوئی اس کو دوسرا نہ دیکھ رہا ہوتا ہو اس نے اللہ کے فضل عظمت اور رحمت کو یاد کیا تو اللہ کے شوق میں اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جنب کو یاد کیا جہنم کو یاد کیا دنیا کی تمام چیزوں اس کے سامنے ہیں میدان محشر کے سختیاں ہیں اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اس کے لئے اللہ کا اتنا اللہ رب العالمین کو محبوب ہوا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ سورہ نفان میں اللہ نے فرمایا ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب در جاتے ہیں جب اللہ کی آتا آیتیں پر پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ تازہ کر دیتی ہیں اور لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں تو حضرت ساتھی اور دوستو انسان کبھی کبھار تنہائی میں اکیلے میں رات کی تنہائی میں دن کی تنہائی میں جب بھی اس کو موقع ملے اللہ رب العالمین کو یاد کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گرگڑائے اپنے آنکھوں سے آسو جاری کرے تمام چیزوں کو سوچ کر تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت محبوب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ نے فرمایا کہا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی دو آنکھ ہیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہو گئی اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری تو یہ بھی انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھا اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں سمانا چاہیے آنکھوں سے آسو جاری ہونا چاہیے تنہائی میں اکیلے میں آپ یہ کام کریں اللہ کو یہ آگ سو بہت ہی پسند ہے نبی کریم کو دیکھیں آپ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ رونے والے تھے اللہ کے رسول کے جو اللہ کا ڈر و خوف اس کے دل میں آئے اور اپنے آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کو عطا کرے گا یہ سات قسم کے لوگ تھے اور جن کو علمین ذکر کے آپ کے سامنے اللہ رب رب العالمین سے دعا ہے اللہ ایک چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے سات چیزیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہے آپ تصور کریں کبھی کمار اکیلے میں ترہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں نیچے جگہ مل جائے تو جب آپ سوچیں گے جب آپ پائیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے اور مزید آپ کو حوصلہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں سے شامل کر دیں نہیں پاتے اگر اپنے آپ کو تو کوشش کریں کہ آپ اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو اس میں داخل کریں تاکہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن میدان محشر کی جو سختیہ ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کے نیچے جگہ آتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے و سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ